جیلانی انساری ہمارے ملک ہندوستان میں الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں ہندوستان ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سبھی لوگ اپنے اپنے مذہبی تہوار جیسے دیوالی عید گروپرب اور کرسمس بڑے جوسو خروش سے مناتے ہیں اگر ہندوستان کی گنگا جمنی تہزیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کو کسی تہوار کی شکل میں دیکھنا ہو تو دہلی کے مشہور میلے فول والوں کی سیر کا میلہ دیکھنا چاہیے یہ دلی کا سب سے مشہور میلہ ہے اس میلے یا تہوار کی ابتداء تقریباً دھائی سو سال پہلے مغل بادشاہ اکبر شاہ حسانی کے زمانے میں ہوئی تھی یہ وز زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان کی حکومت میں دخل دینے لگے تھے انگریز ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے لیکن یہاں آ کر انہوں نے ہندوستان کے لوگوں میں فوٹ ڈالی اور انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کیا پھر بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے ایک دن مغل سہزادہ مرزا جہانگیر نے ایک انگریز پر گولی چلا دی ریزیڈنٹ انگریز افسر ہوتا تھا جو بادشاہ کے درباری کاموں میں دخل دے سکتا تھا سزا کے طور پر انگریزوں نے سہزادہ کو الہاباد میں قائد کر دیا بیچارہ بادشاہ کچھ بھی نہ کر سکا یہ زمانہ انیسی صدی کے شروع کا تھا اس وقت اکبر شاہ حسانی حکمرہ تھے جب مرزا جہانگیر قید سے رہا ہو کر دہلی آئے تو ان کی والدہ نے بڑی دھوم دھام سے مہرولی میں مشہور بزرگ خوضہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی شہر کے پھول والوں نے جو سنہری چادر بنائی تھی اس میں پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا خوشیر کے اس موقع پر مہرولی میں ایک میلا سا لگ گیا بادشاہ کو یہ میلا بہت پسند آیا اور تب ہی سے ہر سال بھادوں کے شروع میں مہرولی میں درگاہ اور جوگ مایا مندیر میں پھولوں کی پنکھیں چڑھائے جانے لگے اس زمانے میں دہلی کی آبادی شاہ جہاں آباد یعنی پرانی دہلی تک محدود تھی جسے شاہ جہاں بادشاہ نے بسایا تھا بادشاہ پھول والوں کی سیر کا اعلان کرتا تھا تو سارا شہر تیاریوں میں لگ جاتا لوگ نئے نئے کپڑے سیلوانے کارخانہ دار پتی ڈال کر پیسے کٹھے کرتے مہرولی اس زمانے میں شہر سے بہت دور سمجھا جاتا تھا وہاں جانے کے لیے رتھ بیل گاڑی گھوڑے اور پالکیاں استعمال کیے جاتے غریب لوگ اپنا سامان گٹری میں باندھ کر پیدل ہی مہرولی جاتے تھے راستے میں ترہ ترہ کی دکانیں لگتی تھیں لوگ کھاتے پیتے ہستے گاتے مہرولی کی طرف چلتے جاتے تھے کوئی گھوڑے پر سوار کوئی پالکی پر لدہ ہوا کہار ہاپتے کامپتے بھاگ رہے ہیں اس میلے میں صرف مرد ہی جاتے تھے عورتیں شہر میں ہی رہتی تھیں گھوڑوں کی سجاوٹ اور پالکیوں کی بناوٹ قابل دید ہوتی تھیں فول والوں کی سہر کے موقع پر دہلی کا شہر تقریر ایبن خالی ہو جاتا تھا مہرولی میں رئیس لوگ اپنے مکانوں اور حویلیوں میں ٹھہرتے عام لوگ باغوں اور خندھروں میں ڈیرے جالتے تھے بارش کا موسم باغوں میں پیڑوں کا لہ لہانہ خوب لس کو دیتا تھا کڑھائیوں میں پکوان پک رہے ہیں مہرولی کا بازار میموں مٹھائیوں اور کھلوں سے پٹا پڑا ہے پوریوں کچوریوں کباب پراتھے بریانی مظفر اور متنجن کی خوشبو سے گلی کوچے مہک رہے ہیں بادشاہ سہجادے اور شہزادیاں کئی دن تک مہرولی میں رہتے تھے کشتیاں دیکھتے مرگے اور تیتر لڑاتے تھے بادشاہ اور سہزادے شمسی تالاب کے آس پاس سیر کرتے مہینے کی چودہویں رات کو مغرب کے بعد پھولوں کا بڑا خوبصورت پنکھا جوگمایا مندر کے لئے اٹھتا تھا راستے میں مغل مشل لالٹین فانوس اور دیوار گری کی روشنی سے دن کا سا سما ہوتا تھا پنکھے کے آگے آگے دھول تاشے والے رنگ برنگی وردیاں اور گول ٹوپیاں پہنے زور و شور سے دھول تاشے بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے پہلوانوں کی اکھاڑے زور دکھاتے تھے سکھ کے کٹورے بجا بجا کر پانی پیلاتے جاتے سب سے آخر میں پنکھا اور پھول والوں کا گول ہوتا تھا پنکھا بہت بڑا ہوتا تھا اور بانس کی کیچیوں پر رنگ برنگی پتیاں چڑھی ہوتی ہیں آئینے لگے ہوتے رنگ برنگ کے پھولوں کی بہار کے ساتھ پنکھا ایک لمبے بانس پر لٹکا ہوتا تھا پنکھے کا یہ جلوس شاہی دروازے کے سامنے پہنچتا بادشاہ بارہ دری میں سے نظارہ کرتے ہیں بے گمات چلمنوں کے پیچھے سے یہ تماشا دیکھتی رہتی ہیں بادشاہ سلامت باجے والوں پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے ہیں یہاں سے آدھی رات کے قریب جوگ مایا مندر میں ہندو مسلمان مل کر پنکھا چڑھاتے اور چاند کی روشنی میں تبرک پرساد لے کر واپس آتے اگلے دن اسی دھوم دھام سے خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر پنکھا چڑھانے کی رسم دہرائی جاتی بادشاہ اور سہزادے دونوں پنکھے کے ساتھ ساتھ احترام سے چلتے تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے زمانے میں پھول والوں کی سیر کا میلہ اور زیادہ بارونق ہو گیا تھا کہ اٹھارہ سو سنتاون میں عوام نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھڑ دی کچھ مہینے بعد یہ جنگ ناکام ہوئی اور دہلی برباد ہو گئی جب مغلوں کی بادشاہت ہی مٹ گئی تو پھول والوں کی سیر کون کرتا چنانچہ یہ میلہ بند ہو گیا آزادی کے بعد ہندوستان کے ہر دل عزیز وزیر آزم جواہر لا نہرو نے ہندو مسلم بھائی چارے کے اس خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کر آیا شاہی زمانے میں یا میلہ برسات میں لگتا تھا آج کل یہ اکٹوبر کے مہینے میں ہوتا ہے ان دنوں موسم گلابی ہوتا ہے اور ہر طرف ہریالی چھائی رہتی ہے حالانکہ فول والوں کی سیر میں پہلے جیسا جو سو خروش تو اب نہیں رہا ہے لیکن حکومت نے ہندو مسلم بھائی چارے کے فرغو دینے کے لیے اس تہوار کو زندہ رکھا ہے آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ رہی ایک سبق آموز کہانی ایک سکھ دینے والے کہانی جو یہاں ختم ہوتا ہے اگلے دن انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ